بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں مٹن اسٹو ریسپی بکرہ عید کی سپیشل ریسپی لے کر آئے ہیں مٹن اسٹو کی ایک کلو مٹن کے ساتھ یہ مزدار جوسی اور سپائسی قسم کا مٹن اسٹو تیار کریں گے یقین کریں کہ یہ اتنی مزدگی ریسپی ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کوکنگ آئل شامل کر دیں گے ایک کپ یا پھر 150 ایمیل کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چک ہے پیاس شامل کر دیں گے 250 گرام ایک پاو پیاس شامل کر دیا ہم نے نارمل بریق کٹی ہوئی اور پیاس کو ہم براؤن کر لیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر چین جو چک ہے ابھی ہم اس میں کھڑے مسالے شامل کر دیں گے دو عدد بڑی کالی علیچی جیفل جیواتری کا چھوٹا سا ٹکڑے چار عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں دس سے بارہ کالی میرچ چھے سے سات عدد لونگ اور پانچ سے چھے عدد سبز علیچی تین تیز پتے زیرہ ہم نے شامل نہیں کیا بس یہی ثابت گرم مسالہ شامل کی ہے اور مزید ابھی ہم اس کو ایک منٹ تک بھونیں گے پیاس کے ساتھ یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاس کا کلر جو ہے مکمل چاہیں جو چک ہے اچھی طرح سے براؤن ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں گوش شامل کر دیں گے یہ مٹن لی ہے میں نے ایک کلو اگر آپ چاہیں تو بیف بھی لے سکتے ہیں یہ میکس گوشت ہے اس میں چامپ پی ہے دستی کے پیسز بھی ہیں ران کے بھی ہیں اور پٹھ کا گوشت بھی ہے گوشت کو تھوڑا سا میکس کریں گے تاکہ ہماری جو پیاز ہے وہ مزید براؤن نہ ہو جائے ڈارک نہ ہو جائے گوشت کو ہم نے تھوڑا سا بھون لیا ہے تقریباً ایک منٹ تک ابھی ہم اس میں ادرگ لیسن اور ہری مرچ کا پیس شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ادرگ لیسن اور چار سے پانچ عدد ہری مرچ تھیں وہ ہم نے ادرگ لیسن کے ساتھ ہی کوٹ لی ہیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑا دردڑا سا ہم نے کوٹ کے شامل کیے تھوڑا سا میکس کر کے نمک شامل کر دیں گے ہس بے ذائقہ ویسے میں نے ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کم شامل کیے تو ابھی ہم ادرگ لیسن کے ساتھ مٹن کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ادرگ اور لیسن کا کچھا پان بھی دور ہو جائے اور گوشت کا کلر بھی چینج ہو جائے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ منٹ ہم نے مٹن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے ابھی ہم اس میں ایک ٹیبل سپون سابت سوکا دنیا شامل کریں گے اور چھے سے سات ادرگ لال مرچ شامل کر دیں گے یہ گولا مرچ اٹھتی ہے ڈرائی چیلی اس کو کہتے ہیں اگر اس کی جگہ آپ کے پاس لمبے والی لال مرچ ہے سوکی ہوئی تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تقریباً ایک منٹ مزید اس کو بھونیں گے اچھی طرح سے دنیا اور لال مرچ کے ساتھ تو ایک منٹ ہم نے اس کو مزید بھون لیا ابھی ہم اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے پانی شامل کر دیں گے ہاف لیٹر تقریباً دو گلاس کے قریب پانی شامل کر دیں گے ہم نے بس پانی اتنا ہی شامل کریں گے تاکہ ایزی لیے ہمارا مٹن بھی اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے تیس سے پینتیس منٹ کے دوران اور یہ پانی بھی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اب کوئی ایشو نہیں ہے اس کو پریشر ککر میں بنا سکتے ہیں بس پریشر ککر میں جو ہے ٹائم تھوڑا سا آپ کا بچ جائے گا ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک جو ہے ہائی فلیم کے اوپر پکائیں گے جیسے سٹیم نکلے گا آگ کا فلیم ہم بالکل ہلکی آنچ کر دیں گے اور تیس منٹ ہلکی آنچ کے اوپر دم پر رکھ دیں گے تو یہاں پر فائنلی تقریباً پینتیس منٹ ہو چکے ہمارے مٹن سٹو کو مٹن کو دم پر رکھے ہوئے اور دیکھ سکتے ہیں ہاف لٹر کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کیا تھا اور پانی جو ہے کافی حد تک خوشک ہو چکے ہیں اور مٹن کی جو بوٹی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں ابھی ہم اس میں دی شامل کریں گے ٹو ففٹی گرام ایک پاؤ دی لیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ کے شامل کریں گے اس کے علاوہ ہمارے چینل پہ بہت ساری بکرائیت سے ریلیٹیو ریسپیز ہیں جو کمرشلی ہم نے ہوتلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر سے آپ کے ساتھ زیادہ کونٹیٹی میں شیئر کی ہیں جس میں مٹن اور بیف کے ساتھ پلاو بریانی کباب چپلی کباب بیف نہاری موجود ہیں ہمارے چینل پہ آئیں اور دیکھیں بکرائیت پہ یہ مزیدار ریسپیز آپ گھر پہ بنائیں دی کے ساتھ ابھی ہم اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلائم کے اوپر اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کا جو آئل ہے دوبارہ اوپر آنے تک اور ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی تیار ہونے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ میڈیم فلائم کے اوپر بھون لی ہے اس کا جو آئل ہے دوبارہ اوپر آ چک ہے اچھی طرح سے اس نے آئل چھوڑ دی ہے ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی کے ساتھ ہمارا مٹن اسٹو تیار ہو چک ہے گارنش کر دیں گے بری کٹی ہوئے ہرے دھنیے کے ساتھ آگ ابھی ہم اس کی بند کر دیں گے اور ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں تو یہاں پہ فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے کتنا جوسی اور سپائسی قسم کا ہمارا مٹن اسٹو تیار ہو چک ہے ایک تھک اور داندار قسم کی گریوی کے ساتھ آئل کا جو روگن ہے وہ مکمل اوپر آ چک ہے حالانکہ ہم نے اس میں حلدی اور لال میرس پاورڈر بالکل شامل نہیں کیا پھر بھی اس کا کلر جو ہے کتنا زبردست اور گرلڈن قسم کا ہے ما شاء اللہ سے ماؤتھ وارٹرنگ قسم کی ریسپی ہے اید سپیشل ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ